اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو سپانج کیک بنانا سکھاؤں گی اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کو کیک بنانا نہیں آتا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے بیکنگ کے لئے تین چیزوں کا حیال رکھنا ہوتا ہے ایک یہ کہ کونٹیٹی کتنی لینی ہے دوسرا یہ کہ بیٹ کتنا کرنا ہے تیسرا کہ کتنی آگ پر اسے بیک کرنا ہے یہ تینوں چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو چلے کیک بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی چیز ہے کونٹیٹی اگر آپ ساری چیزوں کی کونٹیٹی صحیح سے لیں گے تو کیک پرفیکٹ بنے گا اسی لئے بہتر رہے گا کہ آپ میرنگ کپس اور میرنگ سپون یوز کریں میں نے یہاں پر ایک کپ مدہ لیا ہے اسے تین بار چھان لیں گے موسیقی 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 اس میں ون ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے اور اسے بھی چھان لیں گے ایک کپ آئسنگ چھوگر یعنی فائن پاورڈر چھوگر اسے بھی چھان لیں گے موسیقی 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 چیز ہے کہ اسے بیٹ کتنا کرنا ہے چاہے آپ بیٹر یوز کریں یا بلینڈر آپ نے انہیں دو سے اڑھائی منٹ تک بیٹ کرنا ہے دو منٹ تک میں نے انڈوں کو بیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر اس طرح سے جاگ آگئی ہے اب اس میں تھوڑی تھوڑی چینی آٹ کریں گے اور بلینڈ کرتے جائیں گے موسیقی ہاف کپ آئل لیا ہے اب ایک ہاتھ سے آپ آئل ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے بلینڈ کرتے جائیں سیم پروسس ہے چاہے آپ بیٹر یوز کریں یا بلینڈر یوز کریں جو چیزیں میں بیٹ کر رہی ہوں وہی چیزیں آپ نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینی ہے اس کو فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالیں گے اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے جب تک یہ فلفی مکسچر نہ بن جائے انڈے اور چینی اچھا سے بیٹ ہو گئے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالیں گے اور ایک ڈائریکشن میں اسے مکس کریں گے اگر آپ میدہ ایک ہی دفعہ ایٹ کر دیں گے تو بیٹر کے اندر لمس بن جائیں گے اور کیک سے ہی سے بیک نہیں ہوگا موسیقی 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 مکسچر اس طرح سے سموتھ ہونا چاہیے اور اس کی تھکنس بھی اس طرح سے ہی ہونی چاہیے تب ہی آپ کا کیک صحیح سے بنے گا اگر بیٹر زیادہ تھک یا زیادہ پتلا ہوگا تو کیک صحیح سے نہیں پھولے گا تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اب آپ کوئی بھی سانچہ لیں اور اسے آئل سے گریس کر لیں ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اچھا لگا ہو یا کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم مزید ایزی اور ایتھنکک ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بھی آپ کو مل جائے اس میں تھوڑا سا میدہ ڈالیں اور اسے اس طرح سے ہلائے تاکہ یہ ساری جگہ پھیل جائے اس سے کیک چھپکے گا نہیں اس میں بیٹر ڈالیں گے اس کو شلف پر ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر سے سارے ایئر بابلز نکل جائیں اگر پھر بھی کوئی ایئر بابل رہ جائے تو آپ اسے ٹوٹپک کی مدد سے نکال لیں یہ میں نے ککر لیا ہے اور اس کے اندر آپ کوئی بھی جالی رکھ لیں اسے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اس میں رکھیں گے کیک کا بیٹر کوکر ہم اس لیے ہیوز کرتے ہیں کہ اس کا ڈکن صحیح سے بند ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے ہیٹ نہیں نکلتی اگر آپ کے ایک دیکچی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیچکی کے ڈکن کے اپر کوئی وزنی چیز رکھیں تاکہ اس کے اندر سے ہیٹ نہ نکلے آگ آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ وہ مشکل سے کوکر کو ٹچ کریں چالیس منٹ تک آپ نے اس کا ڈکن نہیں کھولنا چالیس منٹ کے بعد میں نے ڈکن کھولا تھا مگر کیک صحیح سے نہیں تھا بنا تو میں نے دوبارہ دیس منٹ کے لیے کیک کو رکھ دیا تھا یعنی پچاس منٹ کے بعد ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے احتیاط کے ساتھ اسے نکال لیں چھوڑی کی مدد سے کیک کو سائٹ سے اتاریں گے موسیقی لے جی ہمارا مزیدار سپونج کیک ریڈی ہے اب اسے سرف کریں گے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بنا کر ضرور ٹرائے کرنا اور امجہ کومنٹس میں فیڈبیک دینا مت بولنا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی